اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو چینل ہوم فوڈ ویت سائرہ یہاں آپ کو میری نئی ریسپیز کے ساتھ ساتھ بہت سی پرانی ریسپیز بھی ملیں گی آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آج سب سے پہلے میں گجریلا بنا رہی ہوں آج کل گاجروں کا سیزن ہے اور گجریلا کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو آئے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ڈیر پاؤ کاجریں لی ہیں ڈیر پاؤ کا مطلب ہے 375 گرامز کاجر ہے کاجروں کو آپ اچھی طرح چھیل لیں دھولیں اور پھر انہیں قدو کش کر لیں انہیں آپ ہاتھ سے بھی قدو کش کر سکتے ہیں اور شرڈر میں شرڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے انہیں شرڈر میں شرڈ کیا ہے اس کے لئے چھوٹے پیسیز میں کاٹ کر ان کے اندر سے سخت والا پورشن نکال دیا ہے اور پھر ان کو شرڈ کر لیا ہے آپ نے بہت باریک جالی سے شرڈ نہیں کرنا نہ ہی بہت موٹی جالی یوز کرنی ہے میڈیم جالی سے انہیں شرڈ کریں اور پھر انہیں ایک طرف رکھ دیں اس کے ساتھ آپ کو ون فورت کپ چاول چاہیے ہوں گے چاول آپ صاف کر کے تین گھنٹے پہلے انہیں بھگو دیں اور تین گھنٹے کے بعد بھگے ہوئے چاولوں کو آپ تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈر کے جگ میں ڈالیں اور اس کو چار سے پانچ سیکنڈ کے لئے بس بلینڈ کر لیں کہ چاول کا ہر دانہ جو ہے وہ دو سے تین حصوں میں ٹوٹ جائے بہت زیادہ باریک بلینڈ نہیں کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ انہیں دیکچی میں ڈالیں ساتھ تقریباً ڈڑھ کپ پانی ڈال دیں اور ساتھ ہی شرڈ کی ہوئی گاجنیں اس میں ڈالیں اور ان چیزوں کو مکس کر کے پکنے کے لئے رکھیں جب اس میں ایک وائل آ جائے تو آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر آپ اس کو اتنا پکائیں کہ چاول کا دانہ اچھی طرح گل جائے اور پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہو جب پانی بلکل ڈرائے ہونے کے قریب ہو تو پھر آپ اس میں ایک لٹر دودھ شامل کر دیں یہ دھیان رکھیں کہ پانی ڈرائے ہو کر چاول یا گاجری نیچے نہ لگنے پائیں پانی کے بلکل ڈرائے ہونے سے پہلے آپ نے اس میں دودھ شامل کر دینا ہے فل فیٹ دودھ استعمال کریں اور ون لٹر دودھ ڈال کر اسے آپ وائل آنے دیں جب ایک وائل آ جائے تو پھر آپ اس کو میڈیا مارک پر پکنے دیں اتنا پکانا ہے کہ یہ تقریباً پک کر دودھ آدھا رہ جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑا ہونا بھی شروع ہو جائے گا بیچ بیچ میں چمچ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے سے گاجری یا چاول دیکچی میں نہ لگنے پائیں اور اس کو آپ میڈیا مارک پر پکنے دیں اس طوران میں آپ اس کا میوہ تیار کر لیں آٹھ سے دس پادام لیں انہیں گرم پانی میں ڈال کر بس ایک وائل دیں اور پھر ان کا چھلکہ اتار کر انہیں لمبائی کے رخ کاٹ لیں اس کے ساتھ تھوڑا سا پستہ لے کر اسے لمبائی کے رخ کاٹ لیں تھوڑی سی کشمش لیں اور اس کو بھی آپ دھو کر اچھی طرح سے ساف کر لیں اور تھوڑا سا پستہ اور بادام آپ الگ نکال لیں اوپر سے گارنشنگ کے لیے آپ اپنی چوئس کے حساب سے میوہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں نادل شامل کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور جب گزلے کا دودھ پک کر آدھا رہ جائے تو پھر اس میں چینی ڈال دیں میں نے اس میں آدھا کپ چینی شامل کی ہے چینی کو ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں اور تھوڑا سا پکانے کے بعد اسے ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو تیز میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون چینی اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن شروع میں ہمیشہ کم چینی ڈالیں اسے مکس کریں تھوڑا سا پکائیں اور اسے ٹیسٹ کر لیں اور پھر اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں اور چینی ایڈ کریں اس کے ساتھ ہی اس میں میوہ ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور تھوڑی دیر کے لئے پکنے دیں لیکن بیچ میں چمچ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے رہیں چینی ڈالنے کے بعد گزریلا تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا لیکن پانچ سے دس منٹ پکانے کے بعد یہ پھر سے گاڑا ہونے لگے گا اور جب یہ اچھی طرح سے پکنے لگ جائے تو پھر آپ دیکھ لیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا گاڑا ہوگا اس لئے اس کو بہت زیادہ دیر نہ پکائیں بس تھوڑا سا پکانے کے بعد اب چولہ بند کر دیں اور اسے چمچ ہلا کر تھوڑا سا تھنڈا کریں اور پھر اس کے بیچ میں روکیوڑا ایسنس شامل کر دیں یہ بہت تیز ایسنس ہوتا ہے اس کے صرف ایک سے دو ڈرابس اپنے بیچ میں ڈالنے ہیں انہیں مکس کریں اور اب گجریلے کو چمچ ہلا کر تھوڑی دیر کے لئے تھنڈا کریں کہ اس میں سے سٹیم نکل جائے اور پھر اسے اپنے سرونگ بول میں نکال لیں اس کے اوپر جو اپنی پستور پادام نکال کے الہدہ سے رکھا تھا اس سے آپ گارنش کر لیں اور پھر اسے فریج میں رکھ کر بہت اچھی طرح سے تھنڈا کریں تین سے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے تک فریج میں رہنے دیں تاکہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو اور پھر آپ چلڈ اسے سرف کریں اور تھنڈا تھنڈا گجریلہ انجوائی کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینک یو فور ووچنگ